فیس بک انگلیش کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے پہلا لفظ فیس دوسرا لفظ بک پہلا لفظ فیس یعنی چہرہ یہاں آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ضرور یاد رکھئے سورت علی عمران آیت نمبر ایک سو چھے ترجمہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو جن کے چہرے روشن ہوں گے در حقیقت قیامت کے دن وہی لوگ کمجاب ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کے برعکس کفر و شرک گناہ و معاصی کرنے والوں کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اب آپ کو اختیار ہے کہ فیس بک کا اچھا یا غلط استعمال کر کے آپ کون سے چہرے والوں میں شامل ہونا پسندتے رہیں گے دوسرا لفظ بک یعنی کتاب ہے آپ اللہ کے اس فرمان کو ضرور یاد رکھئے سورہ الاسرہ آیت نمبر تھرٹین ترجمہ ہر انسان کی برائی حلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام ہے عامال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے یعنی یہاں اس آیت میں فیس بک پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے نام عامال میں لکھا جا رہا ہے اور وہ سیو ہو رہا ہے سیت کی طیب کل قیامت کے دن وہ نام عامال آپ کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا لیجئے خود پڑھئے آپ نے فیس بک پر کیا کچھ کیا خلاص کلام اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا فیس چہرہ روشن ہو اور آپ اپنی بک کتاب یعنی نام عامال دائیں ہاتھ میں پا کر خوش ہو تو آپ فیس بک کا اچھا استعمال کیجئے اچھی چیزیں پوسٹ اور اپلوڈ کیجئے افریہ فسکیہ منحو معاصیت اور بے حجائی اپلوڈ کی چیزیں پوسٹ کرنے یا لائک اور شیئر کرنے سے پریز کیجئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حدیت دے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجتا فرمائے امینا